درود اپنے لبو پر سجا کے نکلے گا ضرور ناتے نبی گل گناہ کے نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا حضرات بہت اچھے لبو لہجے میں بڑے خوبصورت اشار آپ کی خوبصورت سماتوں تک پہنچا رہے تھے شاری ملک ہندوستان بھائی عثمان نظام مندری صاحب قبلہ جن ان کے اشار کو سن کر ہم اور آپ ان کو بڑی محبتوں کے ساتھ دادو تحسین سے نواد رہے تھے ان کے کلام کے دوران ملک ہندوستان کی عظیم شخصیت کی آمد ہوئی جن کو ہم اور آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت استاد القرآ تاج القرآ حضرت قاری تبارک حسین قادری صاحب قبلہ وہ بھی ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں وہی پر جماعت اہل سنت کا انمول مقبول مشہور مصروف خطیب جس کو دنیا خطیب آدم ہندوستان حضرت اللامہ قاری اکبار رزبی صاحب قبلہ وہ بھی ممبر شریف پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں وہی پر شاری ملک ہندوستان شاری ملک ہندوستان بلبل باک مدینہ غلاب حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت اکیل الرحمن وہ بھی ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ممبر شریف پر موجود ہیں میں سب کو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں مجھے سب کے نام پتا ہو یا نہ ہو مگر مدینہ والے آقا کو سب کے نام پتا ہے یہ سب مجھ سے بڑے ہیں اللہ پاک ان سب کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے حضرات وقت بھی کافی ہو چکا ہے چونکہ اتنی تیزی کے ساتھ وقت اپنا سفر تیہ کرتا ہوا گزر رہا ہے تو لہذا جتنے بھی ممبر شریف پر بیٹھے ہیں یہ سب مجھ سے بڑے ہیں ان سب کی بارگاہ میں میں عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اختصار کے ساتھ کام ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم سیدھی سی بات جانتے ہیں کہ مریض کو اتنی دبا دینا چاہیے جتنی مریض برداش کر لے کبھی کبھی زیادہ دبا بھی مریض کو نقصان کر جاتی ہے تو ممبر شریف پر جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب ڈاکٹر ہیں اور جتنے بھی ممبر شریف کے سامنے بیٹھے ہیں سب مریض ہیں تو لہذا وہ ڈاکٹر کیسا جو مریض کا چہرہ پڑھ کے نہ بتا دے کہ آپ کو کتنی دبا کی ضرورت ہے کب کون سی دبا کی ضرورت ہے کب کون سی انجکشن کی ضرورت ہے تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ اختصار کے ساتھ کام کریں بس ایک شیر سن لیں جب تمام شورہ خطبہ کے لیے پابندی ہے تو ناظم کے لیے بھی پابندی ہے میں بھی زیادہ دیر خطبت نہیں کروں گا بس کربلا کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں اگر دل کو لگے تو محبتوں سے نوا دیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں جو لوگ پیچھے والی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اگر ان کو اٹھنے میں تکلیف نہ ہو تو ان کے سامنے والی کرسیاں بہت ساری خالی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ماحول بنیں جب کوئی مہمان بیہار سے آ سکتا ہے جب کوئی مہمان بریلی شریف سے آ سکتا ہے جب کوئی مہمان شیکمپور سے آ سکتا ہے جب کوئی مہمان کہیں سے آ سکتا ہے تو کیا ہم چند قدم چلنے کے بعد آگے کی کرسیوں پر نہیں آسکتے کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں ممبر شریف کے قریب بیٹھنا کیوں نہیں چاہتے آپ خود ہی بتائیں جب دستر خان یہاں بچھا ہو ہاتھ دھو کر کے آپ دور بیٹھے ہو گلاب کا پھول یہاں کھلا ہو خوشبو لینے کے لیے آپ دور بیٹھے ہو تو یہ عدب کے خلاف ہے میں آپ سے گدارش کروں گا اگر آپ کی سامنے والی کرسی خالی ہے تو میرے نام پر نہ سہی جس والدین سے آم محبت کرتے ہیں انہی والدین کی محبت کا پٹہ اپنی گلوں میں ڈال کر آم پردب کے ساتھ سامنے والی کرسیوں پر تشیف رکھیں اور آقا حسین کی بارگاہ میں چار مصرے محبتوں کے ساتھ سمات کر لیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں نورِ نگاہِ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں کہ جانِ علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا اب میں نے بھی ہس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہے علی کے لحجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لحجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اسکر بھی بات کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پرچمیں اب بات بنا لے اور طرح فتا میں لہرا کر کے بول دے یا حسین دل سے بولے دل سے بولے یا حسین اور حبت سے کہہ دے یا حسین کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں آپ اس سے سننے دو لفظوں میں تاریخ کربلا ہے کیا حضرت قاری تبارک حسین صاحب قبلہ کے دست مبارک کا بوسا لے کر کے حضرت قاری اقبال کے دست مبارک کا بوسا لے کر کے فائنل بات سن لے نبی کا نور این ہے اب ایک کہانی صرف اتنی ہے کہانی صرف اتنی ہے نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے جھکا کے سر کو عدب سے حسین لکھتا ہوں کہ جھکا کے سر کو عدب سے حسین لکھتا ہوں کلم میں اتر لگا کر حسین لکھتا ہوں کہ کلم میں اتر لگا کر حسین لکھتا ہوں سر عدب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں کلم میں اتر لگا کر حسین لکھتا ہوں حسین نام کی کچھ اس طرح مجھے ہے مشک کہ ہبا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں اب آئیے آقا حسین کی محبت تو اپنے دل میں بسا کر کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی سماتوں کی حوالے ملک ہندوستان کی اس قیمتی آواز کو میں آپ کی سماتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم شہر ملک ہندوستان بلبلے باق مدینہ توتی چمنستان سرکار تاجش شریعہ حضرت آقل رضا قادری کی بارگاہ میں گدارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ملک ہندوستان محطرت آقل رضا قادری کی بارگاہ میں گدارش کروں گا شاعر ملک ہندوستان محترم آقل رضا قادری اگر میری آواز کو سنتے ہوں تو وہ جل سے جل ممبر شریف پر آئیں ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ وہ پانی کے اشار آپ کے یوٹیوب کے ذریعے بہت سنے ہیں جب آپ کو لائب سنا جاتا ہے تب بہت مزا آتا ہے جب تک آقل بھائی نہیں آ رہے ہیں تب تک وہی پانی کے شیر سنے چونکہ وقت تو کم ہے میں تو کم وقت میں مکمل کام کرنے کی کوشی کرتا ہوں شیر سنے نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی ذرا کہہ دیں یا حسین یا حسین جتنی طاقت ہے اتنی طاقت میں بولیں یا حسین یا حسین بس اتنی طاقت ہے ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا حسین یا حسین اور دل سے کہہ دیں یا حسین کوئی دیکھے نہ دیکھے آقا حسین اپنے گلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہہ دیں یا حسین شاعر کہتا ہے آباز دے تو خلد سے کوسر نکل پڑے آواز دے تو خلد سے کوسر نکل پڑے نہر فراد خیمے کے اندر نکل پڑے وہ امتحانِ سبر تھا ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھتے تو زمزم نکل پڑے نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پاڑی پانی کی زمین پر نہ جانے دنیا میں کتنے شورانے قلم اٹھایا اور لکھتے ہوئے چلے گئے کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی خاندان والوں کی بالخصوص توجہ چاہوں کہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی یا حسین آپ کی دھوکر سے نکلتا پاڑی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پاڑی یا حسین آپ کی دھوکر سے نکلتا پاڑی کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے اپنے کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پاڑی کون کہتا ہے نہیں پیتے ہیں دریا پاڑی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیتی عرشی آزم سے لہو بن کے برستا پا دی ایڑیا اپنی زمین پہ جو رگڑتے اسگر کربلا تیرے سبھالے نہ سبھلتا پا دی لبے حسین کو جس دب نہ چھو سکا پا دی کبھی نہ کہنا کبھی نہ کہنا کبھی نہ کہنا ابے کبھی نہ کہنا کہ ترسے حسین پا دی کو میرے حسین کے لب کو ترس گیا پا دی یہی کہا تھا اشارے سننے اسکر دے یہی میں چاہتا نہرے فراد کا پا دی حسین آپ کی علفت میں جو رہا پیاسا حسین آپ کی علفت میں جو رہا پیاسا اسے پیلائیں گے کوثر کا مصطفیٰ پا دی میرے شبیر نے پیدا ہی نہ چاہا پا دی مرتبہ ان کا نہ جان سکے شمرو یزید برنا بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پا دی اس لیے گود میں شبیر نے اسکر کو رکھا ایڑیا یہ بھی رگڑتا تو نکلتا پا دی پلا رہا ہوں قلم کو دباد کا پا دی مجھے غدل پہ چڑھانا ہے ناد کا پا دی تہیدی پیاس کی شدت حسین کو برنا تہیدی پیاس کی شدت حسین کو برنا چھلکتا سامنے کل کا انات کا پا دی ترے نصیب میں ترے نصیب میں ترے نصیب میں ابے ترے نصیب میں کوسن نہیں ہے ایلک دی کہ تو پی چکا ہے سعودی زکاة کا پا دی پیلیا جب سے ترے غوث کا مٹھا پا دی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پا دی کیا کروں اب تو نہیں لگتا کہیں کا پا دی میرے خواجانے میرے پڑھ کے جو مارا پا دی کر گیا میرے گناہوں کا صفایا پا دی اس کو سرکار کے چہرے میں نظر کیا آئے جس کی آنکھوں میں اوتر آیا ہو کالا پا دی یادے آقامی اگر آنکھ سے نکلا پا دی تیبہ جانے کا بنا ڈالے گا رستہ پا دی ہاں یہی کربو بلا کی ہے زمین اے لوگو ہاں یہی کربو بلا کی ہے زمین اے لوگو کھون سستا ہے یہاں کھون سستا ہے یہاں کھون سستا ہے یہاں اور ہے مہنگا پا دی جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا ڈال دو اس پہ کھولتا پا دی نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی لگا کے کوسرو تصنیم ہو گیا پانی الہی خان میں ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی الہی خان میں ایک بار ایسا ہو جاتا حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے کہ حسان پیجہ وضو کا بچا ہوا پانی کہ حسان پیجہ وضو کا بچا ہوا پانی اس لیے ہم کہتے ہیں مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سبھالی نہ جائے گی اب آئیے بگیر کسی تاکیر کے شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان بلبلے باق مدینہ غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت آقر رضا قادری میں ایک پر تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں نارے تکبیر نارے ریسانت فرزان شہید آدم فرزان غوث آدم مسلک آنا حضرت فرزان سرکار تاجو شریع علماء اہل سنت عشق محبت عشق محبت میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتے رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نات کے شوراہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں محبت sacrifice محبت عشقت موسیقی